تو پھر اس کے مضبعات ہوں گے اس کے اثرات ہوں گے اور یہ جب کہا گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات کی گئی تو اس وقت ابھی ووٹ آف کانفیڈنس درج نہیں ہوا تھا اس کا مطلب ہے کہ پہلے ان کو نالج تھی اور ان کو پتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کے ایمہ پر کیا جا رہا دوسرا اس میں نکتہ یہ ہے کہ آرٹیکل آہ غربان سکسٹی نائن ہے اس کے مطابق کوئی بھی کاروائی جو سپیکر کی طرف سے کی جاتی ہے وہ عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی تو وہ ایک قانونی نکتہ ہے اور جو دوسرا نکتہ ہے وہ آپ آپ نے دیکھا کہ جس کے اندر ایک سازش پاکستان کے اور پاکستان کے بزیری حضر کے خلاف ہے تو یہ دو نکات ہیں سپریم کورٹ سن رہا ہے جو بھی فیصلہ آئے گا سارا آنکھوں پر سب سے ایپیکس باڈی ہے پاکستان کی اور آئین کی تشریح اور قانون کا نفاظ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے تو اس کا انتظار کریں تعلیمی اداروں کے بچوں کو میسج یہ ہے کہ پڑھائی کریں میند کریں ابھی امتحانات آنے والے آگے اپنا فوکس اس پہ رکھیں کیونکہ زندگی جو ہے وہ جنتی ہے جب آپ میند کر کے پڑھائی کر کے اپنا مستقبل بناتے ہیں دیکھیں جتنے بھی قانونی نکات ہیں آپ نے جو فرمایا کہ جی سپیکر رولنگ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہماری دانس میں دے سکتے ہیں لیکن یہ تو اب عدالت میں جائے گا وہیں پہ فیصلہ ہوگا شفقت صاحب یہ بتائے کہ آہ اپوزیشن کہہ رہی کہ آئین بہران آئے لیکن اس کے باوجود بی پی ٹی آئی نے جشن کی کال دی ہے تو کیا آہ اس وقت یہ مناظر ہے کہ مقدمہ زیر اسمہاد ہے اور آپ لوگوں نے جشن کی کال دی ہے دیکھیں آہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے یہ بہت ہی ڈیفائننگ مومنٹس ہیں پاکستان کا مستقبل جو ہے اس کا فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ کیا ہم ایک خوددار ملک ہیں کیا ہم ایسے ملک ہیں جو کہ ازاد ملک ہیں تو ان چیزوں کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہیں دیکھیں میں نے پھر کہا کہ مجھے مجھے خوشی ہے کہ وزارت تعلیم میں مجھے بہت سارے کام کرنے کا موقع ملا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آہ جکسہ تعلیمی نساب جو ہے اس کو نفاظ کیا گیا آہ پری وان ٹو فائی جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے چھے ساتھ آرٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے اور تعلیم جو ہے وہ پاکستان کا مستقبل تعلیم سے واپستہ ہے تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں نے ان ساڑھے تین سال میں کوئی تھوڑی سی کانٹریبوشن جو ہے وہ تعلیم کے میدان میں کی ہے اس کے علاوہ جو ہنر کی تعلیم ہے اس میں کانٹریبوشن کی ہے ایک سکلز یونیورسٹی بنائی ہے اس کے علاوہ جو مدارس کے بچے سرکاری سکولوں کے بچے وہ سب جو ہیں ایک لیول فیل پلینگ فیلڈ پہ آ رہے ہیں تو میرے خیال میں اور یہ پرائیم سٹر عمران خان کی ڈریکشن پہ اور ہمارے جو منشور کا حصہ تھا تو مجھے بڑی سیٹسفیکشن ہے اور کووڈ کے وقت بہت زیادہ ایک سٹریس اور ٹینشن تھی اور سکول بند کرنے پڑے کھولنے پڑے امتحانات لینے پڑے ہم نے اپنی دانس میں جو بہترین فیصلے تھے کیے اور اگر بچے اس سے خوش ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہم نے فیصلے کیے وہ درست فیصلے ہیں لیکن سر جو ایڈیوکیشن بیٹ ریپورٹرز ہیں وہ تو آج بھی آپ سے نہ لگی ہے کیونکہ آپ نے ان کو ٹائم ہی نہیں دیا کہ ٹیکٹری کے بیچھے چلے چلے یہ یہ شکایت جو ہے یہ آئندہ اس کو دور کریں گے موسیقی